معزز ناظرین السلام علیکم اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں بینہ کسی پیدا کیا ہمیں اس پروردگار کا چوبیس سو گھنٹے شکریہ دا کرنا چاہیے جہاں لوگ چھوٹی چھوٹی بیماریوں و تقالی سے ہمیہ سے ہار مان لیتے ہیں آج ہم دنیا کے ایسے انسان کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس نے کافی مشکلات کے باوجود بھی ہار نہیں مانی بینہ ٹائم ویسٹ کیے اپنی آج کی ویڈیو کا سٹارٹ لیتے ہیں دنیا کے سب سے لمبے آدمی کلک اکثر مختلف افراد کو دیا گیا ہے لیکن حالیہ تاریخ میں سب سے اوپر اپنا نام درج کروانے والے مسٹر روبرٹ ویلڈو ہیں روبرٹ ویلڈو جنہیں الٹن کے املاک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے روبرٹ ویلڈو بائیس فروری انیس اٹھارہ میں امریکہ کے شہر الٹن میں پیدا ہوئے روبرٹ کا بچپن عام بچوں کی طرح گزرا لیکن جلد ہی ان کی جسمانی نشون اما نے انہیں دوسروں سے مختلف بنایا جب وہ صرف پانچ سال کے تھے ان کا قدر چار فٹ چھ انچ تھا جو اس عمر کے بچوں کے لیے غیر معمولی تھا جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے ان کی نشون اما میں بھی اضافہ ہوتا گیا جب انہوں نے ڈاکٹر سے رجوع کیا تو پتہ چلا کہ ان کی بوڈی میں ہارمونز کی ویلیو بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ان کی ہائٹ میں اضافہ ہوتا رہے گا اور ان کی ہائٹ آٹھ فٹ گیارہ انچ تک لمبی ہو گئی جس نے انہیں دنیا کا سب سے لمبا انسان بنا دیا اگر روبرٹ کی تعلیم کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم ایلٹن کے مقامی سکول میں حاصل کی ان کا قد اتنا لمبا ہونے کے باعث یہ سکول میں ہمیشہ توجہ کا باعث بنے رہتے تھے ان کے ساتھ ہی دوست ان کا مزاگ کھڑایا کرتے تھے مگر انہوں نے ہمیشہ اپنا رویہ مصبت رکھا اور جوابا ہنس پڑھتے اب ان کی دلچسپی خاص طور پر موسیقی میں تھی اور وہ ایک اچھے پیانو پلئئر بھی تھے روبرٹ کے اتنے بڑے قد کی وجہ سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا کبھی کبار انہیں چلنے میں مشکل ہوتی تو کبھی پین کا سامنا کرنا پڑتا اور ان کے اتنے لمبے پاؤں کی وجہ سے ان کے سائز کا جوتا مل پانا امپوسیبل ہوتا تھا روبرٹ کو اپنی صحت کے خیال رکھنا پڑتا اور ہمیشہ ڈاکٹرز کی نگرانی میں رہنا پڑتا تھا روبرٹ کی لمبائی نے انہیں کافی شہرت دلائی وہ مختلف ہیمنٹس میں شرکت کرتے جہاں لوگ ان کی لمبائی دیکھنے آتے تھے ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ گھرنڈلی بھیگ کرتے تھے انہوں نے کئی بار کافی غریبوں اور خیراتی اعتداروں کی مدد بھی کی روبرٹ اتنے لمبے قد اور بیماریاں کی وجہ سے اس دنیا سے پندرہ جولائی انیس سو چالیس کو رفضت ہوئے اور وہ اس وقت صرف بائیس سال کے تھے ان کی موف ایک انفیکشن سے ہوئی تھی جو کہ ان کے پاؤنس سے سٹارٹ ہوا ان کی تدفین بھی ان کے شہر الٹن میں ہی کی گئی ایسی اور بھی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمارے نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے